اسلام علیکم صبح ایک بہت ہی امپورٹن فنکشن ہے تو جس کے لیے افتاری کے بعد ہم نکلے تھے کہ دوست کی طرف گئے تھے یہ پینٹ کورٹ میرا وہ لے کے گیا ہوا تھا وہ لینے واپس کیونکہ صبح یہ پہننا بہت ضروری ہے بہت ہی امپورٹن فنکشن ہے تو ابھی تقریباً دس با دنے اور واپس ابھی ہم آئے ہیں تو کیونکہ آج کل رمضان چاہ رہا ہے تو دن میں تو کچھ ہم کھا پی نہیں سکتے تو افتاری کے بعد بھی آج ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا خاص کیونکہ ہمیں جاگ نہیں آئی تقریباً پانچ منٹ رہ تر افتاری میں جب ہم اٹھے تو ابھی پھر مبید کہہ رہا تھا کہ جب میں پاکستان گیا ہوا تھا تو اس نے پیچھے سے ایک شوارما ٹرائے کیا تھا تو واپسی پہ ہمارا موٹ بن گیا کہ چلو وہ بھی ٹرائے کرتے ہیں تو میں نے کہا بھئی تو اکیلے ٹرائے کیا تھا مجھے بھی ٹرائے کروا رہا ہے تو اسی سلسلے میں ابھی یہاں پہ آئے ہیں شوارما ٹرائے کرنے یہ والی شوہاپ ہے ان کی دیکھتے ہیں یہاں پر کیا حال آتا ہے ان کے کیسا ہے شوارما تو آرڈر دے دیا ہے جی سب سے پہلے یہاں سے اپنے ہاتھ واش کر لیتے ہیں کیونکہ باس سے اتر کے آئے ہیں ابھی مشروطوں سے کافی سفر کیا جس کی وجہ سے سٹینڈ پہ باہر یا پکڑنا ہاتھوں سے کافی جگہ پہ لگتے ہیں گرم گرم پانی ہمارا شوارما آ چکا ہے ابھی اس کا کھول کے دیکھتے ہیں کافی بڑا ہے ایسے بھی اتنا اتنا بڑا سائز کا ٹیسٹ ابھی چیک کرتے ہیں چکن والا لیا ہے بڑا ہے ایسے ہم نے کیا ٹیسٹ ایس کا کرو شاوش آباز ٹرائے بڑا ہے یہ چکن bijو سوارا ہے یہ اے چکن جنر ہے اس نے ٹکین کو بڑا ہے یہ بتا ہے یہ ایک جگہ یہ تھا مائنی طرح کی تیسٹ ہے ایک پاکستانی شوار میں تھی بھی سیمیں کبھی واسکت ملے وائنسی پستہ ہوگا برچے اٹھا یا پاکستانی شوار میں تھی بھی سیمیں کبھی جیسے پڑے بھی مکرم جھو تھا مزے اور بہترین ٹھائی کبھی جو ہم نے یہاں مہترین کھایا کبھی رہے یہ تینے مہم آئیا لیکن پیسے حلال کرتا تھا پاکستانی شوار میں ترینی سیمیں ملتا جلتا اور باقی جو صبح امپورٹن فنکشن ہے اس کے بارے میں آپ کو صبح ہی بتائیں گے کہ کون سا فنکشن اور کتنا امپورٹن ہے جہاں پہ یہ پینٹ کوٹ پہننا ہے سوٹ پہننا ہے باقی ملتے ہیں ان یہ صبح انشاءاللہ بائی بائی گوڈ نائٹ گوڈ بارننگ اینڈ ہیئر بیار تو ہم جی تیار ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں کیسے لگ رہے ہیں لیکن البتہ تیار ہو چکے ہیں یہ ہماری فل تیاری ہے تو بتانا کمنٹ میں ضرور کہ کیسا لگ رہا تھا پینٹ کوٹ اور جو فنکشن ہے فنکشن کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ کیا فنکشن ہے کس لیے تیار ہو کے جا رہے ہیں آج آج ہی ہمارا موڈیو اور ہمارا ٹیچر ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پینٹ کوٹ پہن کے نہیں آئے گا سوٹ اس کو مطلب کہ پاس نہیں کروں گا ہمارے پاس ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پینٹ کوٹ پہن کے جائیں بے شک اس کو جتنا مرضی سنا دیں لیکن ڈریسنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے ہمارے موڈیول میں ہمارے ٹیسٹ دینے میں ہماری مطلب کہ جو پریزنٹیشن ہے ہماری جو پریزنٹیشن ہے مطلب کہ موڈیول میں وہ میٹر کرتی ہے زیادہ باقی جتنا ہمیں آتا ہو وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا اگر ہمارے ہمارے گلتی ہوگی ہمیں نہیں بھی آتا لیکن اگر ہماری ڈریسنگ وغیرہ شوز وغیرہ اور ڈریسنگ ہمارے ٹھیک ہے تو ہمیں پاس کر دے گا وہ تو اسی لئے ہم بھی تیار ہو گئے ہیں جی اب پتہ نہیں کیسے لگ رہے ہیں بتائیے گا ضرور باقی کچھ آپ کو دکھا دیتے ہیں ویوز ایسے ہیں اور اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ تیار تو میں ہو چکا ہوں پینٹ کوٹ تو پہنیا لیکن نیچے پہنے کے لئے کوئی شوز نہیں ہے میرے پاس فارمال شوز ہونے چاہیے لیکن وہ میرے پاس ہے نہیں ابھی جو میں نے پہنے ہوئے ہیں وہ یہ والے ہیں تھوڑے بہت جو مطلب کے کپڑوں کے ساتھ کمیشوہ کمیز کے ساتھ بیسٹ ہوتے ہیں نا یہ تقریباً وہ والے ہیں لیکن ان کا کلر بھی اور تھوڑا بہت چلو یہ تو گزارا ہو جائے گا میچ ہو جائے گا لیکن ایسے جو ہیں پاس وہ ہیں جی سنیکر پہنے کے لئے یہ یہ والے بلیک اور یہ وائٹ جبکہ فارمل جو ہیں وہ جو فارمل جو ہوتے ہیں تسمہ والے یا تسمہ کے بغیر بہت چونچ والے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے شوئی سوٹ کے ساتھ پہنے والے میرے پاس نہیں ہے لانے تھے پاکستان سے لیکن میں نے کہا شاید ضرورت نہ پڑے کیا کرنے ہیں تو لیکن ان کی ضرورت پڑ گئی ہے پینٹ کوٹ پہن کے اوپر سے یہ پہن لیا بیگ تو بندہ بل اچھا لگتا ہے اور اوپر سے بس کے پیچھے بھاگنا بھی ابھی بس بھی پکڑ نہیں ہے جا رہے ہیں جیسے والیمے پر بیگ پہن کے کتنے بڑے لگ رہے ہیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے بیگ میں بھی ضروری سمان ہے جو وہاں پہ سکیچنگ وغیرہ دیکھنی ہے اور باکی چیزیں وہ بھی لیجانی ضروری ہے لیکن چلو بھی خیر ہے ابھی جی صرف ہماری پہلی کلاس اوبر ہوئی ہے اور ابھی ہو رہے ہیں ساڑھے گیاران تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کلاس کے لیے ہم نے تیاری کیا جس کا مڈیول دینا ہے وہ ہے تقریباً ساڑھے چار بجے لیکن رمضان بھی ہے تو رمضان میں یہ بھی خبر سننے میں آئی ہے کہ یونیوسٹی کا نوٹی پیشن بھی جاری ہوا تھا کہ رمضان میں چار بجے کے بعد کوئی کلاس نہیں ہوگی لیکن فیلحال ابھی دیکھنا بات کی ہے کہ کیا بنے گا ہمارا کیونکہ ہم تو فل تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں تو جی واپسی کا سفر زورا شور سے جاری ہے اور آج ہمت بالکل ختم ہوگی ہے آج اصل روزے والی جو فیلنگ ہوتی ہے نا موں سے سمیل لانا والے وہ فیل ہو رہی ہے آج پتہ لگ رہا ہے کہ روزہ ہے ٹانگوں میں اوپر نیچے چڑھ چڑھ کے سیڑیاں اس لیے ٹانگیں بھی بہت زیادہ درد کر رہی ہیں اب جا کے افساریرگرہ کا بھی کچھ کرنا ہے دیکھو ریسٹ کا ٹائم ملتا ہے اور ہاں سچ پینٹ کوٹ پہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ٹیچر صاحب نے ایسی کلاس لیلی آگے پڑھا دیا جو ہمارا ٹیسٹ ہونا تھا مجھول لیا تو وہ پھر پینٹ کر دیا کہ اگلی کلاس میں لے لیں گے اب جو پڑھ لیا کلاس کا ٹائم ختم ہوگی تا پڑھا رہا تھا تو اس لیے باند سور کے بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اگلی ہفتے اگلے ویک میں دوبارہ پھر پینٹ کوٹ پہن کے اس لیے باند سور کیا آنا پڑھے گا ہائی رنسٹ راستی چھے ادھل لے ترہا جائے ہائی را ہائی را ہائی 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 افتاری کے لئے چیزیں لینے آمایا ہائی آج ہمیں یہ دہی وغیرہ ثوڑا بہت خلط بنا اور دہی جو ہے یہ ہم بوتل والا میں تکہ کھلا لیا ہے میں نے کھلا لینے کی وجہ ہے کھلا ویسے تو ملتا نہیں ہے اس طرح لیکن اس نے نا یہ میرے خال میں جس مائی سے میں لے کے آؤں یہ خود جمعہ کے بوتلوں میں ڈالتی ہے یا بوتلوں میں دودھ ڈال کے اس کو جاگو گرہ جاتی جمعہ لیتی اور یہ دہی اچھا ہوتا ہے ہم نے نا مطلب کہ کئی دفعہ یہاں پر لیا اکثر جو مطلب کہ سٹور سے لے لیں کسی سے یا دکان سے تو دبے والی جو پیکنگ ہوتی ہے نا وہ کسی کام کرنے ہوتا ہے یا تو پتلا بہت ہوتا ہے اگر پتلا نہ ہو کسی دن تو پھر یا وہ کھٹا بہت زیادہ ہوتا ہے یا بلکل ہی کھٹا نہیں ہوتا تو وہ نا مسائل پہتا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ تھا پھر ہمیں نا یہ مشکل سے چھوٹا سا بزار تھا پاس یہاں پہ ہمیں بیٹھے ہوتی ہے دودھ دہی والی اس کے بعد ساری ڈیری کی آئی ٹی میں ہے دہی دودھ مکھن وغیرہ اس طرح کی آنڈے وغیرہ تو پھر ہم اس سے اب دہی جب بھی لینا ہوتا ہے اس سے لے کے آتے ہیں تو افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور دوسرا یہ دنیا پالک وغیرہ بھی لے کے آئے ہیں آج پکوڑے کھانے کو بھی دل کر رہا تھا کافی دیری ہوگے پاکستان میں کبھی کھائے ہوں گے تو اس لیے آج دل کر رہا ہے کہ پکوڑے بھی بنائیں تو انشاءاللہ جا کے پکوڑے بھی بناتے ہیں ساتھ دہی کا رہتہ وغیرہ بنائیں گے اور باقی دہی ویسے بھی کھائیں گے پکوڑیاں وغیرہ تو آج نہیں بنائیں گے پکوڑیاں تو پہلے کئی دفعہ کھا چکے ہیں روزوں میں رمضان میں ہی دیکھتے ہیں باقی افتاری میں کیا کیا اور چیز بنتی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد کسی کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ